روزانہ ایک پائیہ دہیں جڑیے استعمال کرو پبندی نہ میں تا روٹین نہ کر دیں تجڑہ بھی روٹین نہ کرو گا انشاءاللہ بیماریہ تو بچے رہو گا سبز مرچتہ استعمال کرو مسرین داڑ پستہ سٹاربری چربی تو پاک گوشت کننو مالٹا گریڈ فروٹ انہوں دا استعمال زیادہ کر دے ہو انشاءاللہ جگر دی میدے دی مسانے دی گرمی دا بہترین علاج ہے ہربل علاج ہے پنجمہ طبی علاج ہے کہ خوشن کے تنیاں لائے گے یہ دا صفحوب بنا لو ایک چمہ صبح ایک شام اثر ویڑے صبح کھالی پیڑا تلسی دینار لے لو چم دنہ بچی جگر مردے مسانے دی گرمی دور ہو جائے گی چھوہ علاج ہے سبز دڑیاں پدیدہ حریم برچے ادرک اناردانا لسنوے تین چار جوئے اور لیمو چھوڑ کے دی چرنی بنا لو اور ہر خاندینا صبح تو پیار شام میں چرنی استعمال کرو تو میں اکثر کر دا رہینا ہے دوستانو مشروع دن دا رہینا ہے اور بے شمار بیماریاں دا لہا جائے اے چٹنی جڑی ہے جگر میدہ مسانہ اور جسم دی گرمی واسطے بہترین لہا جائے کیوں گے ہم صاحب بغیر دعائی ہر بلے لہا جائے اگے ستمہ علاج ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردے ہوں دے سی صحبہ اکرام نو تلقین کردے سی تلبینہ استعمال کرو یعنی جودہ دلیہ بڑا آگے استعمال کرو جودہ دلیہ میرے پیارے نبی بھی کردے ہوں دے صحبہ اکرام بھی کردے اولیاء اللہ بھی کردے ہیں انہیں سارے ہیں جودہ دلیہ استعمال تے جودہ دلیہ مسلسل استعمال کرو صبح دوپہ شام انشاءاللہ جگر میدے مسانے اور جسم دی گرمی دور ہو جائے گی اٹھوہ علاج ناریل دا پانی جیڑا زیادہ زیادہ استعمال کرو جگر میدے مسانے جسم دی گرمی دور ہو جائے گی دامہ علاج علم خالے دے پائندانے لیلو امری دے پائندانے لیلو سون فکر چمچ لیلو تینہ داٹھو پھڑ کر کے رات رونا کچھے پانٹے جائے پانی جی پی رہے ہو تے صبح مسل کے ادھا پانی جیڑا اکھالی پیڑ پیلو رات رو پہنے کے صبح پیلو تو صبح پہنے ہوتے اثر ویڑے پیلو انشاءاللہ جگر میدے مسانے اور جسم دی گرمی دور ہو بہترین علاج نامہ علاج صبح دوپیر شام اپنی ناف ویچے ہتھان دے ناخنا پیڑا دے ناخنا ہوتے زیتون دا پیل لاؤ انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد جگر میدے مسانے اور جسم دی گرمی دور ہو جائے گی دسما علاج ایک پائیا دہی لے لو پانچ گرام گوند کدیرہ لے لو شلکہ اسکپول دس گرام لے لو انہوں باہم مکس کر لو تو صبح کھالی پیڑ کھالو ایک مینہ لگاتا رکھا لو جگر میدہ مسانہ جسم دی گرمی دور ہو جائے گی گیرمہ علاج گلاب دے پتے لے لو سرک گلاب دے پتے گل سرک جنو حکیم آن دے رہے ہیں کیوں جی گل سرک ہی آن دے رہے ہیں ہاں گل سرک لے لو کلمی شورا تکھم کاس نہیں اے ہم وزن لے گے سفو بنا لو تے چار آج رہا چھوٹا چمچہ او ادھا صبح و شام پانی دے نار یا لسی نار او ادھا چمچ صبح ادھا چمچ شام لے لو جگر مردے مسانے اور جسم دی گرمی دا بہترین علاج ہے باروہ علاج ہے نپالی چرائتہ لے لو تکھم کاسنی پنیر بوٹی آلو بخارہ کنداری لے نا آلو بخارہ کنداری وہ زیادہ بہتر ہے گل نیلو فارہ صانف ایک اے چمچ لے کے سارے درڈ فرڈ کوٹ کوٹ کے درڈ فرڈ کر لو جاتا تکچے پانڈے یا سفید شیشے دے بھرتنج رات رو پینے دیو صبح اوٹھ کے انہوں مسل لو مسل گیندہ پانی کٹ کے صبح خالی پیڑ پیلو پندرہ دنے پیلو جگر مردہ مسانہ اور جسم دی گرمی دور ہو جائے گی سوڑ میں علاج سوڑ میں علاج تکھ ملنگا گونج کتیرہ بی دانہ ہے ایرات نو مٹی دے بھرتنج پینے دیو اینا نو ایک اے چمچ یا سفید شیشے دے بھرتنج پینے دے ہو تیر صبح ایرات نو ایرات نو ویسے اگر بم مکس کر کے پیلو اگر مزید مٹھا چون دیو گوڑ پا لو ایرات نو یا شید رڑالو تیر استعمال کرو انشاءاللہ ایک مینہ لگاتا رہا کرو جگر دی مرد دی مسانے دی اور جسم دی گرمی دور ہو جائے گی سبحانہ چود وائلہ آج آلو بھارا تیر گل سورک گلاب دے پتے ایملی کاسرین دے پھول تڑیاں خوشک ہم وزن لے گے نو کوٹ کے ایتا صفحوب بنا لو داڑو پھڑ کر لو داڑو پھڑ کر کے رکھ کے ایرانو تیر چمچے رات نو پانی جب پی دے ہو صبح مسل کے ایتا پانی نو چوڑ کے کھلی پیڑ پیلو تیر صبح ایدہیں پین دیو رات نو پیلو اگر مٹھا کرنا ہے دیو گڑ پا کے تیر مٹھا کر لو چینی نا پھڑ چینی بزا دے خود بیماریاں دے آجا بیماریاں پیدا کر دی چینی بھی اور برائلر بھی اور ڈالڈا کے بھی یہ تا بلکہ دیکھو بھی نا کھانا دور دی گا اللہ دیکھو بھی نا بلکہ کسے نو لے گے اپنے بویاں کی بھی ننگن دے ہوئے نا کسے نا ہیڈی بیڈی شاہ ہے انسان لیاں تباہ کرنا بیماریاں دے کرنے سارے بہر علا تو صبح شام میں پانی پیوو انشاءاللہ جگر میدہ مسانہ اور جسم دی گرمی دور ہو جائے گی تندرمہ علاج گوند کتیرہ اس کو بوردہ چھلکہ مصری ہم وزن لائے کے بری کوٹ کے نا سوہو بنا لو ایک چمز صبح دوپیر شام شربت بزوری نہ لی لو انشاءاللہ جگر میدہ مسانے اور جسم دی گرمی دور ہو